اسلام علیکم ناظرین پی نیوز ہیڈ لینز میں آپ کا خیر مقدم میں ہوں آپ کا مزبان بشی ناز آئے ڈالتے ہیں خبروں کی تفصیلات سے پہلے ایک نظر دنور کے کچھ اہم سرکھیوں پر زلط ترقیاتی کونسل چیئر پرسن و نائبی چیئر پرسن کے انتخابات کا دوسرا مرحلہ کافوارا میں پی بلوز کانفرنس اور بڑھگاہ میں پی ڈی پی کو کامیابی سالانہ جائدات کی تفصیلات پیش کریں احکامات کی عدمی تعمیل پر ہوگی سخت کاروائی ڈیو جنرل کمیشنر کشمیر کا حکم نامہ جاری جمہور لداخ سمیت ملکبر میں آن لائن امتحانات منقد تو کشمیر میں کیوں نہیں پولی ٹیکنکل کالیج طالب علموں کا سرکار سے سوال کاشتکاروں کو اپنا احتجاج واپس لینا چاہیے قانون حتمی نہیں وزیر عظم نیردنر موڈی کا راج سبا میں بیان راج سبا میں جمہور کشمیر تنظیم نو ترمیمی بل ایکٹ دوہزار اکیس پاس وزیری مملکت برائی اموری داخلہ اتراخنڈ گلیشر حادثے میں لائپتہ کشمیری انجنر کی شناکت بشارت احمد زرگر قریبی رشتہ دار اتراخنڈ روانہ ماتا وشنو دیوی میں ہوتل اور گیسٹ ہاؤسز ملکان کو سی سی ٹی وی کیمرہ لگانے کا حکم کٹرہ پولیس رسیونگ سیٹیشن کی مانگ کو لے کر پریس کولنے میں چار انگام بیروا کے باشندوں کا احتجاج ڈی ڈی سی انتخابات کو منسوک کیا جائے لارنو کو کرنا کے مقام باشندوں کا لیفٹنر گورنر سے اپیل اور جیکے بینک انتظامے نے ہمیں بیس سال کے بعد انپڑھ ہونے کی بینہ پر نوکری سے نکال دیا باگبانوں کا احتجاج اب خبری تفصیل کے ساتھ ناظرین زلہ ترقیاتی کونسل چیئر پرسن و نائبی چیئر پرسن کا انتخابات عمل میں لائے جانے کے دوسری مرحلے میں کفوارہ اور بڑھگام ڈی ڈی سی کے لیے دونوں اہدداروں کا منتخب کیا گیا زلہ کمشنر بڑھگام شہباز احمد مرزا کی طرف سے جاری ایک نوٹفیکشن میں کہا گیا کہ آزاد امیدوار نظر احمد خان کو بڑھگام زلہ کونسل کے چیئر پرسن جبکہ نیشنل کانفرنس سے وابستہ نظیر احمد جبار کو نائبی چیئر پرسن کے طور منتخب کیا گیا ہے اگرچن نظیر احمد خان نے آزاد امیدوار کی حسیت سے الیکشن میں شسا لیا تاہوہ اپنے آپ کو پی ڈی پی کا زلس صدر کہتا ہے ڈیویجنرل کمشنر کشمیر پی کے پولے نے کہا ہے کہ وادی کے تمام محصولاتی ملازمین کے سالنہ جائدات کی تفصیلات کو عام کر دیا گیا ہے انہوں نے کہا کہ اس سلسل میں متعلقہ افسروں کو ضروری ہدایت دی گئی ہیں تاکہ اس بات کو یقینی بنایا جا سکے کہ ملازمین اپنی منقولہ اور گیر منقولہ جائدات کی تفصیلات پیش کریں کہ مشنر نے کہا کہ جو بھی سرکاری ملازم تفصیلات پیش کرنے میں ناکام رہے گا ایسے ملازمین کے خلاف سکت کاروائی کی جائے گی ادھر پالی ٹیکنیکل کالیج میں زیر تعلیم طالب علم نے کل سری نگر پریس کولنے میں ایک احتجاج کے دوران حکومت سے آن لائن امتحانات منقض کرنے کی مہاں کی ہے طالب علم کا کہنا ہے کہ ملکی دوسری ریاستوں اور جمعہ لڈاکھ میں سرکاری انتظامی نے طالب علم سے آن لائن امتحانات منقض کیے ہیں تو کیا وجہ ہے کہ کشمیر میں ہمیں آف لائن امتحانات دینے کے لئے دباو ڈالا جا رہا ہے پیش ہماری نمائند کی یہ ریپورٹ پروٹسٹ اس لئے کر رہے ہیں ہماری ڈیمانڈ ہے کہ ہمیں آن لائن ایکزیمز دیا جائے جیسے لڈاک وڈاک وڈاکر میں دیا جاتے ہیں ہمیں بھی ویسے دیا جائے کیونکہ ہمارا جو ہے سب کچھ ہے ہم نے پریکٹیکلز کچھ نہیں کیے ہمارا سارا جو کچھ بھی ہے ہم نے آن لائن پہ پڑھا ہے زوم کلاس پہ وہاں پہ ویڈیوز پہ وفر ہوتا تھا ہمیں کوئی سامجھ بھی نہیں آتا تھا اب ہماری اس لائنس میں دیمانڈ ہے کہ ہمیں ایکزیمز دیا جائے وہ بھی آن لائن اور ٹیکنیکل بورٹ بلکل بھی ہمارے بارے میں کچھ بھی نہیں سمجھتا ہے کیا آپ نے ٹیکنیکل بورٹ والوں سے بات نہیں کیا ہم نے اس بارے میں بولا ہے نوٹفیکیشنز پہ نکلتی ہے اس کے بعد پوسپون ہو جاتی ہے نوٹفیکیشنز ہمیں سمجھ بھی نہیں آتا کہ یہ کیا کر رہے ہیں ہمارے ساتھ اگر لاداک والوں کے لئے آن لائن ایکزیم ہو گیا ہمارے لئے انجسٹس کیوں ہمارے لئے ڈسکرمنیشن کیوں ہم نوم کے لئے جہاندلی کے سرحدوں پر نئے ارازی قانون واپس لینے کے خلاف کسانوں کا احتجاج جاری ہے وہی وزیر عظم نرندر موڈی نے راج سباہ میں کہا کہ کاشتکاروں کو اپنا احتجاج واپس لینا چاہیے انہوں نے کہا کہ کوئی قانون حتمی نہیں ہے ان میں بہتری کی وسیع گنجائش ہے اور بعد میں بھی بہتری لائی جائے گی وزیر عظم کا کہنا ہے کہ ملک میں بارہ کروڑ کسانوں کے پاس دو ایکر سے بھی کم ارازی ہے اور انہیں حکومت کی جانب سے دی جارہی امداد کا کوئی فائدہ نہیں مل پاتا سرکار کا ارادہ اس امداد کو ان کسانوں تک پہنچانا ہے راج سبا میں کال جمہور کشمیر تنظیم ناؤ ترمیمی بل ایکٹ دو ہزار اکیس پاس کی گئی جس کے ذریعے جمہور کشمیر کیڈر کے سیول سرویسز افسران کو ارونہ چل پردیش گواہ اور میزرم کیڈروں میں زم کیا گیا اس سلسلے میں پہلے ایک آڈینس جاری کیا گیا تھا اور کل بل پاس کر کے اس قانون کو شکل دی گئی مرکزی وزیر مملکت برائی اموری داخلہ جے کشن رڈی نے اس موقع پر راج سبا کو بتایا کہ اب ملکی آئین کو مکمل طور پر جمہور کشمیر کے اندر نحوز العمل بنایا گیا ہے واضح رہے جمہور کشمیر کے اندر کمو بیش ایک سو ستھر مرکزی قوانین کو عمل آیا جا رہا ہے جمہور سے ہمارے نمائندے بانٹی ڈگرہ کے ریپورٹ کے مطابق کٹرا پولیس نے ماتا وشنو دیوی درشن کے پیش نظر ہوتل اور گیسٹ ہاؤس مالکان کے ساتھ ایک میٹنگ کا اتمام کیا ہوتل اور گیسٹ ہاؤس مالکان کو جلد سے جلد اپنے گیسٹ ہاؤسز میں سی 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 ٹی وی کیمرہ لگانے کا حکم دیا گیا ہے جبکہ ہوتل اور گیسٹ ہاؤسز مالکان سے یہ بھی کہا گیا ہے کہ محکمہ سیحات کا منظور شدہ ریٹ لسٹ پر سختی سے عمل کریں جیسے اس میں سکیورٹی کا انگل بھی کبر کیا گیا کہ ان کو یہ بتایا گیا کہ کوئی بھی اگر ان کو ایسا سسپیشیس آدمی دکھتا ہے یا کوئی بھی دکھتا ہے تو ہمیں امیجیٹلی انفارم کریں دوسرا ہم نے ان کو یہ کہا گیا کہ جو بھی ان کے پاس ملازم ہے اس کا ریکارڈ اپنے پاس بھی رکھیں اور پولیس کے ساتھ بھی شیئر کریں تاکہ آگے ہم ان کی ویریفکیشن کروا پائیں تاکہ وہ ایک سرکشت ہر یاتری کو یہاں پروپر سرکشہ دے سکے چارنگام بیروہ کے باشندو نے بجلی رسیم کی سٹیشن کی مانگ کو لے کر پریس کولنی سرینگر میں احتجاج کیا انہوں نے اپنے احتجاج کے دورہ انتظام پر وعدہ خلافی کرنے کا الزام لگاتے ہوئے کہا کہ سرکار کی طرف سے منظور شدہ بجلی رسیم کی سٹیشن پر ابھی تک کام مکمل نہیں کیا گیا ان کا یہ بھی کہنا ہے کہ بجلی کی ناکس فرامی تعلیم علم کو پریشانی میں اضافہ کر رہی ہے پیشے ہماری نمائندے محسن الطاف کی یہ ریپورٹ کہ دو ہزار سولہ میں گورمنٹ اپ جمعین کشمیر نے ہمارے ایڑیا کے لئے ایک رسیمیٹیشن مہیا کیا تھا جس کے کاغذات میرے ہاتھ میں بھی اس وقت ہے جو میں آپ کو یہاں پہ دسپیلے کرنا چاہتا ہوں لیکن بدکسمیٹی کی بات یہ ہے کہ اس رسیمیٹیشن کا سروے بھی ہوا ہم لوگوں نے وہاں پہ پہ ان کو زمین بھی دکھایا انہوں نے اس کے لئے تیتری کیوی جو تیتری کیوی جو ٹرانس مشن لائن ہوتے ہیں انہوں نے اس کے لئے وہ ترہی رسیمیٹیشن سے وہاں سے وہاں تک وہ پانچ کلومیٹر کا سفر ہے اس کے لئے وہاں سے رکھی تھی لیکن بدکسمیتی کی بات یہ ہے کہ ہمیں ایک در سے دوسرے در تک جانا پڑتا ہے جیسے کہ آپ کو پتا ہے ہم بھیروہ ایڈیا میں رہتے ہیں وہاں پہ پاور کر زیادہ رہتا ہے اگر یہ رسیمیٹیشن ہمارے گاؤں میں ہو جاتا ہے چارن گا میں کیونکہ اس کے کاغذات بن گئے تو اس ایک نکھالی چارن گا کے ایڈیا کو چارن گا کے لوگوں کو فائدہ ملے گا بلکہ جتنے اس کے متعلق دہات ہیں چاہے ہم اٹلی گا کی بات کریں گے چاہے ہم گنڈیپورا کی بات کریں گے چاہے ہم ایتنا کی بات کریں گے چاہے ہم پنچ گون کی بات کریں گے جو دوسرے ہمارے ایڈ جونک ایڈیاز ہیں ان کو بھی وہاں پہ فائدہ ملے گا اس کے لئے انہوں نے ڈیپی آئی ریپورٹ کے لئے بھی پیسہ مانگا تھا وہ انہوں نے ڈالا تھا اس کے لئے انہوں نے چار فیڈرز بھی بنایا تھے لیکن ایم ساری ٹو سیو ڈیٹ کی کیا ہم اس ریاست جمہور کشمیر کے باتشندی نہیں ہے کیا ہمیں اکیسویں صدی میں آج کل ہمارے بچوں کو آج اندھیرے میں پاڑنا پڑتا ہے کیا وہ بچے کل کس کے ساتھ کمپرشن کریں گے جن کو ایڈیوکیشن کے لئے لائٹ مائسر نہیں ہے ادھر لارنوں کو کرنا کے مقامی باشندی نے ڈیڈی سی انتخابات کو منصوب کرنے کا مطالبہ کرتے ہوئے لیفٹن گورنر سے دوبارہ الیکشن منقد کرنا کی معاقی ہے ایتجاجوں کا کہنا ہے کہ پی ای جیڈی کے ممبر کے جیت کے بعد ایک آزاد میدوار کے کہنے پر جب دوبارہ ووٹ شمالی عمل میں لائی گئی جس کی وجہ سے اسی آزاد میدوار کو کامیاب قرار دیا گیا پیش پی نیوز کی نمائندے کی یہ ریپورٹ الیکشن کے نتیجے میں پی ای جیڈی کا کنڈیر خالدہ بیوی نے الیکشن میں سات ووٹوں سے اپنا جیت حاصل کی اس کے بعد جو اس کا کانٹیشٹ کنڈیر تھا دوسرا مسٹر حارون صاحب اس نے اوبجیکشن کی ووٹوں کی چوری ہو گئی جبکہ دوبارہ اس نے الڈی کے پاس ایک میمورینڈم ڈالا ہے جہاں پہ انہوں نے کہا کہ ہم دوبارہ ریکاؤنٹنگ کریں گے ریکاؤنٹنگ کرنے کے بعد دوبارہ جب ریکاؤنٹنگ ہو گئی اس میں انہوں نے ایکسٹ ووٹ زیادہ دکھائے ہیں پی اے جیڈی کو کام دکھائے اور حارون صاحب جو ہمارے کانٹیشٹ کنڈیر ہے اس کو اس کو سیکشٹری ون ووٹ زیادہ دکھائے جس کی جبکہ ہم نے وہاں پہ پہلے جو عملہ جس نے ووٹنگ میں جس نے کانٹنگ کیا ہے پہلی بھی وہی عملہ تھا دوبارہ بھی وہی عملہ تھا لیکن عملہ نے کیا کیا ہے اس عملے نے ایک سیل کو ریجکٹ کیا ہے یہاں تو وہ سیل ریجکٹ ہے وہاں کا سرپنچ بھی ریجکٹ ہونا چاہے وہاں کا پانچ بھی ریجکٹ ہونا چاہے اور لیکن ہم ال جی سے گزارش کرنا چاہتے یا تو لارلو کی بلاگ میں دوبارہ الیکشن کروائے یا تو ہمارے کو انصاف دلوائے جمعہ کشمیر بینک کے ساتھ منسلک گارڈنز اور پاکس میں بحث تباکبان کام کر رہے ملازمی نے جمعہ کشمیر بینک کے انتظامے کے خلاف احتجاج کرتے ہوئے کہیں الزام آئیت کی احتجاجوں نے کہا کہ پچھلے بیس سالوں سے مسلسل کام کرنے کے بعد جب جمعہ کشمیر بینک نے بازائبتہ ایک حکم نامے کے تحت گزشت سال مارج میں ہمیں مستقل کیا اور ہم نے تمام تر لوازمات پورے کی لیکن ستم زریف ہی یہ ہے کہ انتظامے نے ہمیں یک کے کرنوکری سے نکال دیا کہ ہم انپڑھ ہیں انہوں نے گورنر انتظامے سے انصاف کی ماں کی ہے مارہ سالوں سے بیس سالوں سے جے کے بینک کے ساتھ پارکوں میں کام کرتے ہیں اقبال پارک بادہ ہماری میں یہاں بھی کچھ بندے ہیں سنٹر آفیش میں کام کرتے ہیں ہماری بہت ساری بڑکوں کا آرڈر نکالا گیا تھا دو ہزار پہلے دو سال پہلے مارج میں ہمارے سب کے لئے آرڈر نکالا گیا لیکن ہم سینئر موشتے ہیں ہم پیچھے ہی چھوڑا گیا ہمارے پاس جاکمر پورے نہیں تھے کہے گئے وہ لاؤڈ پورے ہو جائے گے بعد میں جیسے ہم نے لائے چیرمنٹ بدلا گیا ہم آتے تھے کہتے تھے تمہاری خائلے لے گئے وہاں قرائم برانچ والی اب وہ مسئلہ بھی نہیں رہا آج کہہ رہے ہمیں پارک ہمارا دیا جائے اور ہماری آرڈر ایشو کیا جائے ناظرین اسی کے ساتھ خبروں کا یہ شمارہ ختام کو پہنچا اگلے شمارے میں آپ سے پھر ملاقات ہوگی پینیوز کو سبسکرائب لائک اور شیئر ضرور کریے گا دیجئے اپنے میزوان بشیر ناز کو اجازت خدا حافظ